سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی کو سدر بیرونی پولیس کی سربراہی میں آنے والی ٹیم نے گرفتار کیا پنجاب پولیس کی بھاری نفری اور تھانہ آرے بازار پولیس شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے کے لیے اڈیالا جیل پہنچی تھی سابق وزیر خارجہ کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا مزاق اڑایا گیا مجھے جھوٹے مقدمے میں پھر گرفتار کیا جا رہا ہے میں نے قوم کی ترجمانی کی میں بے گناہ ہوں پی ٹی آئی کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں کہا گیا کہ سابق وزیر خارجہ کے ساتھ پولیس کا رویہ شرمناک ہے باضی رہے کہ گزشتہ روز ہی آفیشل سیکرٹ ایک عدالت نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کی رہائی کی روبکار جاری کی تھی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کی تھی روبکار ملنے پر شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا اڈیالا جیل سے باہر آنے پر پنجاب پولیس نے انہیں پھر گرفتار کر لیا پنجاب پولیس نے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے بکتر بند گاڑی میں منتقل کیا اور نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے ان سے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کے بارے میں تفتیش کی جائے گی ان کا ریمان آسل کرنے کے لیے آج ہی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کو تھری ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ محمود قریشی کے خلاف ثانیہ نو میئی میں جی ایچ کیو پر حملے کا مقدمہ تھانا آرے بازار میں درج ہے پی ٹی ای رہنما کو آج یا کل انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا جائے گا پولیس کے مطابق شاہ محمود قریشی کو تھری ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا گزشتہ روز ڈپٹی کمیشنر حسن وقار چیما نے شاہ محمود قریشی کے پندرہ روز کے لیے نظر بندی کے حکمات دیئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ ضروری کاروائی کے بعد شاہ محمود قریشی کو دوبارہ آڈیالا جیل لائیں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈپٹی کمیشنر راول پینڈی نے شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل میں نظر بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا شہزاد فرامو شریف ڈیجیٹل